موسیقی اور اتنی بری حالت ہے کہ گاندی ہسپیٹل کا ایک ویڈیو آیا میرے پاس جہاں پر جو ہے پیشنٹ ایک ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے اس کے اطراف میں پورا رین وارٹر آ گیا ہے اور گاندی ہسپیٹل کی اتنی بری حالت ہے کہ پورا وارٹس کے اندر پورا رین وارٹر اندر داخل ہو گیا ہے سٹیٹ کا جو ہے تیلنگانہ سٹیٹ کا یہ کوویڈ ہسپیٹل ہے جہاں پر کوویڈ پیشنٹس کو یہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوویڈ پیشنٹس کے لیے جو ہسپیٹل ہے اس کی اتنی بری حالت ہے کہ پورا بارش کا پانی اندر داخل ہو گیا اور کئی ویڈیوال سابقہ میں بھی آتے رہے کہ عثمانیہ جرنل ہسپیٹل میں خاص طور پر جو ہے کہ کتے یعنی ڈاکس پورے پر اندر ہسپیٹل میں پیشنٹ کے بستروں کنے آ جا رہے ہیں پیشنٹس کو قطر دے رہے ہیں پیشنٹس کا بیلونگنگز کو لے کے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ آف تیلنگا نا ایک طرف تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہے کہ ہم کوویڈ کو لڑنے کے لیے اتنا بجٹ سپینڈ کر رہے ہیں اتنا کام کر رہے ہیں لیکن on the ground zero اگر آپ جا کے دونوں ہسپیٹل سے عثمانیہ جرنل ہسپیٹل این گاندھی ہسپیٹل دے کے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہاں پر جو ٹریٹنگ سٹاف ہے جو ڈاکٹرز ہے ہیلتھ سٹاف ہے ان کے لیے بھی جان کا خطرہ ہے اوپر سے فینز گر جا رہے ہیں اوپر سے جو چھت کی گچی ہے گر جا رہے ہیں گاندھی ہسپیٹل جو ہے ہنڈرڈ ڈیئرز اول ہے اس کو کوئی ریپیر نہیں کیا گیا اس کو کوئی بجٹ نہیں دیا جا رہا ہے اور گاندھی ہسپیٹل نیا ہے اس کے بہوجود وہاں پر کا سسٹم بہت خراب ہے اور ایک سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہے تیلنگا نے کہ سی ایم کیسی آر صاحب سی ایم بن کے جو ہے چھ سال ہونے کو آ رہا ہے ایک مرتبہ خالی اسمانیہ جرنل ہسپیٹل آئے تھے وہ اس کے بعد سے ابھی تک کوئی نہیں آئے اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ ہسپیٹل کی ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی ہوتی ہے اسمانیہ جرنل ہسپیٹل ڈیولپمنٹ کمیٹی گاندی ہسپیٹل ڈیولپمنٹ کمیٹی اس کے چیئرمن جو ہے ہمارے ایٹلہ راجندر منسٹر فار ہلتھ ہے اور سٹی کے ایم پیس این ایم میل ایس ہے ہمارے ہیدرباد سٹی میں جو تھرٹی فائی ایم میل ایس ہے اور تقریبا سیون میمبر آف پارلیمنٹ ہے ایک مرتبہ بھی پچھلے پانچ سال میں یہ اسمانیہ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا کوئی میٹنگ نے ہوا ٹین کروڑ روپیس فنڈز جو ہے وہاں پر ویسے ہی لائنگ تھے کئی زمانے تھے اور وہ ریٹن چلے گئے تو آج میں نے جو ہے کہ ہم کئی مرتبہ سٹیٹ گورنمنٹ کو ٹویٹ کیے لیٹرز لکھے کہ انفرسٹرکچر کو صداری ہے اور گاندی ہسپیٹل اسمانیہ جنرل ہسپیٹل نیڈز ریپیر امیریٹلی اس کو ریپیر ہونا چاہیے واسک بڑے پیمانے پر ریپیر ہونا چاہیے جہاں پر تیلنگانہ گورنمنٹ جو ہے پانچ سو کورڑ روپی لگا کر سیکریٹی ریٹ بنا رہی ہے پچاس کورڑ روپی انلی ففٹی کروڑ سی گیونٹ اگر اسمانیہ جنرل ہسپیٹل کو دے دے اور ایک پچاس کورڑ روپی گاندی ہسپیٹل کو دے دے تو یہ کوویڈ نائنٹین میں لڑنے کے لیے ہمارے کو سب سے بہترین ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو اسمانیہ جنرل ہسپیٹل اور گاندی جنرل ہسپیٹل میں سب سے بہترین ڈاکٹرز ہیں سب سے بہترین ہمارا میڈیکل سٹاف ہے لیکن ان کو انفرسٹیکچر نہیں ہے بیٹس نہیں ہے ان کو وہاں پر کام کرنے ہی کا سب اب اندازہ لگائیے گھتنوں تک پانی رکھ کے وہاں پر ڈاکٹرز اور ہیلتھ سٹاف کیسا کام کریں گا بتائیے آپ تو آج ہم جو ہے کہ کئی مرتبہ سی ایم صاحب کو اور ہیلتھ منسٹر کو اور کیٹی راماراو صاحب کو بولنے کے باوجود کام نہیں ہونی کی صورت پہ آج گورنر میڈم ہونیبل گورنر آف تیلنگانہ ڈاکٹر ٹیمیلی سائی میڈم کو ہم ریکویسٹ کیے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ آکے ہسپیٹل کو امیڈیٹ کل صبح میں کل صبح کے ٹویٹ میں جو ہے ڈاکٹر ہرش ٹوردن جو منسٹر فار ہیلتھ گورنمنٹ آف انڈیا ہم ان کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سٹیٹ گورنمنٹ کی جو لاپروہی ہو رہی ہے دو ہسپیٹلز کے تعلق سے سینٹرل کی ایک ٹیم بھیجئے وہ ٹیم آ کے یہاں پر ڈائریکل ہسپیٹلز کو گاندھی ہسپیٹل انہ اسمانی ہسپیٹل جا کے وہاں کا انفرسٹیکچر جو رین وارٹر جو اندر گھج جا رہا ہے اس کے اوپر دیکھ کے کوئی ایکشن لے سکتے ہیں پانی میں بہت تقریف ہو رہی وہ آرہی پیشن ٹاک ایسا رکھ لے کے بہت بہت پریشانی آ جاری ہمارا ایتر پیشن ٹاک رکھ لے کے پہلے بھی ہمارے بلکتہ ہبی جیزا پریشانی ہو رہی کھانا نہیں کھائے جارہا ہمارا کو یہ بہت کیا ہورے جانا آنا بلکتہ ہی پریشانی ہو رہی بہت پریشانی ہو رہی یا دوہا کھانے میں ہمارا کو کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں ہمار کو جو بھی مدد کروا ہے خانا پانی لانے والے بھی نہیں ہیں ہمارے ارناabhani چلنے والے ہواسپرال وائلے خانا نہیں خnesب چلون رات اللہ چلنے والے ہواسپرال وائلے ھنا کھانا دیں نج hambрат تار ہے ذہ엔 رسول سے یا رسول اس کے لئے جب گاydے ہونا یہاں ملا ہے کہ مل 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 شاہ شاہ مل شیخ موسیقی